السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے مقافات عمل کسے کہتے ہیں اور مقافات میں جو لفظ آیا ہے مقافات عمل میں جو لفظ آیا ہے مقافات اس کا مطلب کیا ہے تو یہ ویڈیو بھی اچھی ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مقافات عمل کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں پھر بھی میری کوشش یہی رہے گی کہ اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی نئی بات بتا دوں جو آپ کے لئے نئی ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مقافات عمل مقافات کے کئی معنی ہیں جس میں آتا ہے بدلہ، آجر اور بھی ہے ایواز، جزا یا سزا تو مقافات میں نے ہوا بدلہ عام طور سے یہی سمجھ لیں بدلہ جزا، سزا سبھی کے معنی میں ہے مقافات اب مقافات عمل یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی مصبت میں بھی منفی میں بھی یعنی اچھے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے برے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے عمل کہتے ہیں کام کو یعنی کام کا بدلہ یہ تو معنی ہوا اس کا کام کا بدلہ تو کام کا بدلہ کیا ہے؟ اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس پہ اس کے کام کا بدلہ چاہیے وہ روپے کے شکل میں ہے وہ رقم کے شکل میں اس کو دی جاتی ہے تو وہ بدلہ ہے اب مکافات عمل کیا ہے اس میں کس چیز کا بدلہ دیا جاتا ہے عمل کا تو عمل کا بدلہ کیا دیا جائے اس کا مفہوم کیا ہے تو مکافات عمل جو لفظ استعمال ہوتا ہے واقف سے اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے یعنی عمل کا بدلہ دینے کے لیے ہم یہاں کچھ اچھا کریں گے تو ہم کو اچھا ملے گا برا کریں گے تو برا ملے گا نظیر اکبر آبادی نے اپنی نظم دنیا میں کہا بھی تھا یہ دنیا کیا ہے نانونیا یہ اور طرح کی بستی ہے جو مہگوں کو یہ مہگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں ہر آن عدالت بستی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودا دست بدستی ہے یہی سودا ہے نا یہی مقافات عمل ہے عمل کا بدلہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو ملتا ہے دو صورتوں میں یا تو سزا یا پھر جزا اب سزا اور جزا میں کیا فرق ہے اس کو آپ جان لیں کہ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی انام ملتا ہے تو اس کو ہم جزا کہیں گے نیک کام کے بدلے جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ جزا کہلاتا ہے جیسے سواب ہے یہ جزا ہے بہت کچھ اس میں آ سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہو اس برے کام کے عوض اس کو کچھ مل رہا ہو یہ اس کے لئے سزا ہے جیسے چوڑ نے چوڑی کیا تو اس کو سزا ملے کی وہ جیل میں چلا گیا تو سزا برائیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جزا نیکیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی نیکی کا بدلہ جزا اور برائی کا بدلہ سزا تو یہاں اس دنیا میں یا تو ہم کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی تو یہ مقافات عمل ہے مقافات جانیں گے مقافات کہتے ہیں بدلہ کو تو یہ لفظ عربی کا ہے اتنا خوبصورت لفظ ہے اردو نے اسے اپنے اندر سمو لیا ہے کہ آج یہ لفظ اردو کا ہی لگ رہا ہے مقافات عمل مرکب ہے یہ اور عمل بھی ہے یہ بھی عربی کا ہی ہے تو دونوں عربی کے الفاظ ہیں اور بہت خوبصورت معنی دیتے ہیں کیونکہ اس کا استعمال قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اس لئے لوگ اس سے بہت زیادہ واقف ہیں اس لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مضمون میں مقافات عمل یہ لفظ کئی جگہوں پہ پڑھنے کو ملتا ہے تو اس سے گہرا رشتہ ہے ہمارا تو یہی معنی ہے کہ عمل کا بدلہ عمل کا بدلہ جو بھی ہو بہرحال مقافات عمل ہوتا ہے یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے عوض میں آپ کو کیا مل رہا ہے اس کام کا بدلہ آپ کو کیا مل رہا ہے بس یہی مقافات عمل کہتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی